ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہی ٹو زیڈ سٹوریز پر چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دفائیں ایک دینار میں ہی جنت خرید لی یہ فقیروں کی موج کی بات ہے حرون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت تھی پوری دنیا پہ اور سعودی عربیہ کی رانی بھی ہے جو اس کی بیوی ہے وہ ہے زبیدہ اسی کے نام پہ وہاں پہ ایک کینال ہے ریور ہے جو پہنتیس کلومیٹر کی ہے بمبا جی زبیدہ جو تھی وہ عبادت کیا کرتی تھی ایک دن حرون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے رت سے جا رہے تھے دنیا کو دیکھنا تھا اور وہاں پہ ٹہلنے لگے اسی جگہ پہ فقیر تھے بہلول دانا ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور وہ کیا کر رہے تھے وہ مٹی میں بیٹھے ہوئے تھے مٹی کے گھر بنا رہے تھے حرون نے جو راجہ تھا اس نے پوچھا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو وہ کہنے لگے میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں تو بادشاہ کہنے لگا ہے دیوانہ یہ کیسا ہے فقیر بنا مٹی کے گھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں پر جو زبیدہ تھی وہ عبادت کیا کرتی تھی بگوان کا نام لیا کرتی تھی اس کی دلچسپی تھی خدا کے نام میں بگوان کے نام میں تو اس کی آنکھ بھی وہ پہچان رہی تھی کہ یہ کوئی عالی فقیر ہے کوئی ایسے ہی فقیر نہیں تو انہوں نے پوچھا کہ بہلول آپ کیا کر رہے ہیں تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ میں تمہیں دکھنے ہی رہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں تو وہ زبیدہ بولی کہ مجھے ایک گھر دے دو کتنے میں دو گے تو وہ بولے ایک دینار میں اس نے ایک دینار دیا وہ گھر لے لیا راجہ کہنے لگا کہ یار یہ کیا کیا تُو نے تُو نے پیسے کی بروادی ہی کی ہے ایک دینار بھی کیوں دینا تھا دیوانے کو وہ تو دیوانہ تھا مٹی کے گھر بنا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ جنت کا گھر ہے پر وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں یہ سومیلوں کی فقیروں کی جھولی ڈال دیا کہ رب برکت کرے گا زبیدہ گھر آگئی وہ محل میں جب آئی اس نے وہ مٹی کا گھر اپنے پاس رکھا راجہ اور زبیدہ سو گئے جیسے ہی سوئے تو حرون جو تھا رشید جو راجہ تھا اس کو خواب آیا جنت کے حزین منظر دیکھے اس کو جرنے دیکھے ہرے ہرے باغ دیکھے خشنما محل دیکھے اور ایک محل وہاں ایسا دکھا جس پر لکھا تھا رانی زبیدہ جو راجہ تھا وہ اس کو لگا کہ یہ میری بیوی کا ہی گھر ہے تو اس نے پہلے تو پوچھا کہ یہ زبیدہ وہی ہے کہتے ہیں ہاں بھئی ہی جو چونکی دار تھے تو جیسے وہ داخل ہونے لگا چونکی دار نے رکا اس نے کہا رکو یہ تمہارا گھر نہیں ہے تو راجہ نے کہا نہیں یہ میری بیوی کا نام لکھا ہے یہ میرا ہی گھر ہے مجھے اندر جانا ہے چونکی دار نے کہا یہاں کا قانون الگ ہے جس کا نام ہوتا ہے وہی اندر جاتا ہے یہاں نہ تو کوئی کسی کا پتی ہے نہ ہی کوئی کسی کی پتنی ہے نہ ہی کوئی رشتہ ناتا ہے نہ ہی کوئی سانج ہے جیسے کرم کرو گے ویسا ہی تمہیں فن مل جاتا ہے اس نے تھوڑا جور دبردستی کرنے کی کوشش کی راجہ نے سپنے میں تو انہوں نے اٹھا کر مارا جیسے ہی گرا تو آنکھیں کھل گئی اب صبح کا چار بجے ہوئے ہیں چار بجے سوچ رہا ہے کب جلدی سے صبح ہو جلدی سے سوریہ دیو آئے کہ میں اس فقیر کے پاس جا سکوں اور جیسے ہی سما آیا تو فٹا فٹ جاتا ہے وہاں فقیر بیٹھے ہیں بیلول حضرت وہیں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں مٹی کے گھر بنا رہے ہیں تو جا کر کہتا ہے کہ بیلول جی آپ کیا کر رہے ہیں کہتے تجھے دکھائی نہیں دیتا میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں تو وہ کہنے لگا مجھے دے دو کہتے نہیں دوں گا کہتے ہر کل تو دے دیا تھا کہتے اس کا مول لے لو کہتے اس کا مول ہے یہ اتنے میں دوں گا کہ ساری کائنات کی بادشاہ ہی مجھے دے دے مجھے مل جائے میں پھر دوں گا وہ کہنے لگا کہ یہ کیسی بات ہو گئی سرکار آپ نے کل ایک دنار میں ہی دے دیا تھا اور آج آپ نے کہا ہے کہ مجھے ساری کائنات کی بادشاہ ہی مل جائے تو بھی نہ دوں تو حضرت بیلول فرمانے لگے ہسنے لگے کہنے لگے کہ سب وشواث وشواث کی بات ہے رانی وشواث سے لے کے گئی تھی اور تُو دیکھ کے آیا ہے دیکھی ہوئی چیز کی قیمت ہو رہا ہے بادشاہ اور وشواث سے لی ہوئی چیز کی قیمت ہو رہا ہے اور یہی وجود ہے وشواث کا وشواث ہے تو سب کچھ ہے اگر وشواث نہیں تو کچھ بھی نہیں مانو تو میں گنگا ماں ہوں نہ مانو تو بہتا پانی آپ کو ہماری کہانی اچھی لگتی ہے تو ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے در نیواز دوستو